بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج فرسٹیر سارا اسلام نے آپ کو کروانا ہے ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے بیٹے ویلوسٹی ٹائم گراف ٹھیک ہے بیٹے تو آج کے اس لیکچن میں آپ کو ویلوسٹی ٹائم گراف کے بارے میں بتایا گئے گا کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بیٹے اگر آپ نے کوئی پریویس ٹوپک سمجھنا ہو جو اگر آپ پر کوئی ٹوپک میس ہو گیا اور اس سے پریویس تو آپ میری پلی لیسٹ ہے 11 کلاس فیزکس ٹوپک وائز جو یوٹیوب چینل پر جا کے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے ہاں جی چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تب تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کریں تو بیٹے سب سے پہلے ہمارے پاس ویڈیو ٹائم گراف اس میں بیٹے دو تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کونسٹینٹ ویڈیو ٹھیک ہے بیٹے کونسٹینٹ ویڈیو ٹی تو اگر آپ کی ویڈیو ٹی کونسٹینٹ کب ہوگی یہ دیکھیں یہ آپ کے بس گراف ہے ایک یہ ہمارا ایکس ایکسید ہے یہ ہمارا وای ایکسید ہے ایکس ایکسید ہم ہمیشہ لیتے ہیں ٹائم کو اور وای ایکسید ہم کس کو لیتے ہیں بیٹے ویڈیو ٹی کو تو اب ایک اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں یہاں پہ لیبلنگ کر لوں کہ یہ ہماری زیرو ہے یہ ہمارا ٹائم گزر ہے پانچ دس پندرہ بیس لیبلنگ تاکہ آپ کو سمجھ جاتے تو یہ پانچ دس ہے یہ پندرہ یہ بیس ہے تو بیٹے اگر کسی اوبجیکٹ کی ویڈیو ٹی فیفٹین ہے ٹھیک ہے اور وہ ہی اسی ویڈیو ٹی سے وہ موڈ کر رہا ہے صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی ویڈیو ٹی کیا گل آئے گی کونسٹنٹ ویڈیو ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو یہ آپ کو گراف نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ ایسے ڈرو کر سکتے ہیں کہ یہ ہوریزونٹل لائن ہماری باندھ رہی ہے ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہمارے پاس کیا بنی ہے ہوریزونٹل لائن دس ہوریزونٹل لائن شوز اوبجیکٹ موونگ ویڈ کونسٹنٹ ویلوست یہاں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لائن پیرلل ویڈ ٹائم ایکسیز یہ جو لائن ہے یہ پیرلل ہے کس کے ٹائم ایکسیز کے اوکے بچے ہاں پھر اس میں ایک اور آ جاتا ہے گراف ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ویلوستی آگئی اور یہاں پہ ہمارا ٹائم آگیا تو اسی طرح یہ ہمارا اور ہی جانا بچے یہ ٹائم انکریز ہو رہا ہے فائیو ٹین فیفٹین ٹونٹی فائیو ٹین یہ ویلوستی انکریز ہو رہی ہے اب بیٹے یہ جو گراف ہے ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے بنے گا سٹیٹ لائن تو دس سٹیٹ لائن شوز دا یونی فارم ایکسلریشن ٹھیک ہے ہاں جی یہ تو اوپر والے کا ہو گیا نا تو یہ جو سٹیٹ لائن یہ کیا شوک آ رہی ہے بیٹے یونی فارم ایکسلریشن یونی فارم ایکسلریشن ٹھیک ہے بچوں ہاں تو اب اس کو اب کیسے پڑھیں گے اس کو اب کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹ لائن انکلائن ویڈ ٹائم ایکسیس کا ٹائم ایکسیس کے ساتھ یہ سٹیٹ لائن کیا ہے انکلائن ہے ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو یہ ہمیں یونی فارم ایکسلریشن بتا رہا ہے تو یہ جو سلوپ اگر سٹیٹ جا رہی ہے تو یہ پوزیٹیو ہے اور اگر یہ ڈاؤن ورڈ جائے لائک ڈس آم یو کن سی یہ ٹائم یہ ویلوسٹی تو اگر آپ کا جو یہ سلوپ یہ جو سٹیٹ جا رہی ہے نا اپ ورڈ اور اگر ایسے ڈاؤن ورڈ ہو اس کا مطلب ہے یہ نیگٹیو ایکسلریشن ہے ہے یونی فارم ہی ٹھیک ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ایکسلریشن ہے ہمارا اوکے کلاس ٹھیک ہے چلے اب نیکسٹ بات کر لیتے اگر آپ کا ایکسلریشن انکریز کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فرسٹ گراف تھا بیٹے کونسٹن ویلوسٹی کا یہ سیکنڈ تھا جس میں ہم نے ذکر کیا کہ اس کا یونی فارم ایکسلریشن اس کی دو ٹائپس بتائیں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو آگے جو لاسٹ آ جاتی ہے ٹرم وہ ہے ہمارے پاس بیٹے انکریزنگ ایکسلریشن انکریزنگ ایکسلریشن اگر بوڈی ایکسلریٹ کرے تو اس میں کچھ چینجیز آئیں گے بات ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا گراف کچھ اس طرح ہوگا کلاس یہ ہماری ویلوسٹی یہ ہمارا ٹائم اوکے اب اس میں کہتا ہے کہ if the velocity if the acceleration is increasing ٹھیک ہے نا then the velocity time graph will be curve کیا ہوگا ہمارا velocity time graph curve ہوگا ٹھیک ہے بیٹے تو اس طرح ہم نے یہ straight line بنا کے اس کو show کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے بیٹے ہاں تو یہ کیا بنا ہمارا کرو کرو بنے گا اوکے بیٹے تو یہ تھے velocity time graph اب اس کو ہم کیوں use کرتے ہیں بیٹے it will help us to study linear motion ٹھیک ہے linear motion ہوگی آپ کی جس میں uniform acceleration ہوگا اس میں ہم ان کو study کریں گے پھر اگر آپ کے پاس ایک linear motion ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی vectors ہیں وہ all manipulated as a scalars ٹھیک ہے کیونکہ ایک single direction میں جا رہے ہیں uniform ہے linear motion میں ہے تو وہ آپ کا vector کیا بنجھے گے scalar کا کام کریں گے manipulate ہو جائے گے تو اس میں آپ کی جو initial velocity ہے اور final velocity ہے اس کو آپ positive negative لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے تو اب بات کر لیتے ہیں انہی graph کی مدد سے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹھیک ہے جس میں سے ایک ہے فرسٹ ایکویشن ہے vf is equal to v i plus a t s is equal to v i t plus one by two a t ka square 2 a s is equal to v f square minus ka v i square بیٹے یہ تین equation's motion تھی اور چوتھا فارمولہ ہم نے پڑھا ہے distance time s is equal to v t جس میں اگر آپ کے پاس v 2 ہوں تو آپ average کا use کرتے ہیں v i plus v f over two into time تو بیٹے اگر آپ کے پاس اسی طرح اگر height آجے ٹھیک ہے نا تو یہ acceleration ہمارا convert ہو جاتا ہے gravitational acceleration میں اور جس سے ہماری یہ equation بنیں گی like this v f is equal to v i plus gt h is equal to v i t plus one over two gt ka square اور two g h is equal to v f square minus ka v i square ٹھیک ہے بیٹے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو یہ تھی ہمارا آج کا topic ٹھیک ہے velocity time graph and equations of motion ٹھیک ہے بیٹے اگر آپ کو بھی question ہو تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چلیں موسیقی